موسیقی 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 وہ کیسے توکہ کر سکتا ہے کہ دوسرے اس پہ رحم کھائیں گے محجر بلاغہ میں جناب عبیر فرماتے ہیں یوم المظلوم اعلیم اشد من یوم الظالم علی المظلوم ظالم جتنا ظلم کرتا ہے نا اس سے زیادہ سخت مظلوم کا دن اس پہ ہوتا مظلوم کا دن زیادہ سخت ہوتا انسانیت پیدا کیجئے انسان کی سبسی وقت نشانی والا فرماتے ہیں دوسرے پہ رحم کھانا اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ ہر قبعات کے لوگ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ شیعہ سننی میرے بھائی موجود ہیں بس کہ شیعوں کے بھی تقریباً تمام ہیں میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا میری عادت ہی ہے کہ میں صرف صرف وہ بات کروں جو سب کیلئے قابل قبول ہوتی ہے ہم میرے ساتھ چلیے کہ جمعہ پیش کرنا ہوں صرف امام فرماتے ہیں ایسے فرد پہ کبھی ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو جملہ تو کہہ گیا ہوں ایسے فرد پہ کبھی ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو آپ سمجھ جانے ہیں اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے اس پر ظلم کر سکتے ہیں امام فرماتے ہیں نہیں ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو کہ مولا کیوں کہ جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہوتا اس کا بدلہ خود خدا لے گا وہ ہوا اسرع الحاسین اور وہ جلدی بدلہ لینے والا ہے جس کا سوائے خدا کی کوئی نہ اس میں ضرور نہ کرنا کیونکہ اللہ بدلہ لیتا اور اللہ فوراں بدلہ لیتا توجہ ہو توجہ ہو ایک بہت ہمارے حضور علم الدین تھے محمد مقدس کے عطلہ بحلول کے نام سے مشہور تھے شیف محمد ققی بحلول اور ان کے مطالب مشہور تھا کہ ان کے پاؤں میں تیل عرض تھا تیل عرض سمجھتے یعنی جن کے لئے زمین سکر جاتی ہے چند لحاظوں میں یہاں سے نکلے فوراں مدف پہنچ گئے نہ ہوائے گھاس کی ضرورت نہ گاڑی کی ضرورت نہ ٹرین کی یہیں سے نکلیں گے چند قطب لیں گے فوراں زیارت کے لئے کربالہ پہنچ جائیں گے مشہد چلے جائیں گے ان کے مطالب مشہور تھا کم میں کہ ان کے پاس تیل عرض ہے افغانستان جاتے ہیں میں نے افغانیوں سے بہت پوچھا جب امریکہ گیا کہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا دعویش ہے محمد ققی بحلول کو کہاں جنگ کے زمانے میں افغانستان ہی میں ہوتے تھے میں ایک آدمی پاسپورٹ اسے مان نہیں کر رہا تو افغانستان کیسے پہنچ رہتا ہے نہیں لوگ ہے یا نہیں لوگ آئند مصر پہنک شک کرتے ہیں ارے امام کا خانم ایسا ہوتا بات پہنچ رہیا لوگ آئند مصر پہنک شک کرتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نہیں ایسا تو ان کے خادم کرتے ہیں ایک اور جملہ کہتے ہیں مباد وقت پسند آیا تو ایسا ہوتا پہنچت سے پوچھا کہ آگا حضرت علیہ السلام کے بہت سے علمہ موجزات پہنکے ہیں کہ مولان ایسا کر دی ہے ایسا کر دی ہے کہ انہوں نے کہا نہیں یہ ایمان کے خادموں کے کام ہیں ایمان کا مقام اس سے مہت پہنچ رہا ہے ایک بات پہنچ گئی ہے مہت پہنچ رہا ہے مہت پہنچ رہا ہے محمد حضرت علیہ السلام مطالق تھا کہ افغانستان میں بہت آتی تھی در سے اخلاق دیتے تھے در سے اخلاق میں جملہ کا کہا کہ میں افغانستان میں چیک پوست پر کھڑا تھا چیک پوست سمجھتے ہیں نا پولیس نے ناکل لگایا ہوتا تو اگر ناکل لگا ہوتا وہاں پہ انہوں نے باقی تھا روک رہے تھے جو بھی آج نہیں آئے گا چیکنگ کروا کے جائے گا پولیس سالے نے روکا ہوتا سب کو ایک آدمی سے پوچھا بھئی یہ بھٹیر کہا لے جا رہا ہے آپ نے دیکھا بھٹیروں کی بھی بھٹیروں کی لڑائی کر رہا تھے اس لیے پر جوا لگتا ہے بہت بہت مالک نہ ہوتا وہ جانوروں کی لڑائی کر رہا تھے جوا کھیلتا تھے تو وہ افغانیسان میں بھٹیروں کو لڑاتے تھے جو جوا کھیلتا تھے اس نے دیکھا کہ بھٹیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھا اس نے دپک درج گردن توڑ دی ہاتھ سے بھٹیر کی گردن توڑ کہا جاؤ جوا کھیلو اُس نے مر میرا بھٹیر ایسے مات کہتے ہیں میں دیکھ ہی رہا ہاتھا کہ یہ کیا اس نے کیا ابھی وہ چلا یہ گاڑی کے آرے کیا اس نے کہا گاڑی کے کوئی رکھو اب وہ تیز آرہا تھا اس نے گاڑی رکھنے کی کوشش کی رکھ نہیں سکا چاہتا تو اس پولیس والے کو اس گاڑی کے ٹکر مار دی آگا پہلوں کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسی ٹکر لگی پولیس والے کی دردن الگ ہو کے دھوڑا لگ ہو جائے کب میں نے فوراں کہا چوتھ ایمان نے فرمایا تھا اس پر سلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے کوئی نہ ہو خدا اس کا بدلہ لیتا میں نے بات مہتر یہ نہیں مہتر اجرانہ کے رامی ایسے کسی پر محلوب ہے آپ سوچ رہے ہیں ارے یہ بیوہ ہے ارے یہ یتیم بچہ ہے یہ کمزور آتنی ہے یہ کیا بکار لگا میرا نہیں بعض وقت اسی کمزور کی ایسی آہ لگتی ہے کہ انسان برباد ہو جاتا کسی کی آہ نہ لے کسی کے ہائے نہ لے اجرانہ کے رامی یہ بعض یہ جو آہم علیہ مسلمہ پر ظلم کرنے والے تھے دیکھیں نا کہاں ہی وہ آج اگر کبھی کسی کو بنو میہ میں سے بنی عباس میں سے کسی بادشاہ کی قبر کا نشان مل جائے تو ٹھوکر مار کے پوچھے جن اہل پیت کے تم مٹانا چاہتے تھے ان کا نام آج بھی بلند ان کے روزے بھی بنے ہوئے ہیں تمہاری قبروں کا نشان پتا نہیں جنہیں تم مٹانا چاہتے تھے تم مٹنے ان کا نام آج بھی بلند آئے خوشیرونی خاندان محمد و اہل پیت محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ تو بجیل ہے میرے ساتھ سن لوگوں سے بھئے آپ کی محبت و عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ آپ روزے رکھ کے آرہے ہیں اور اس طرح سے محبت سے سن رہے ہیں محمد آل محمد کا ذکر بہت بلند ہے ایک اور جملہ کہنے ہوں یہاں پہ ذکر محمد و آل محمد سے عطابت رکھنے والا دنیا میں بھی ذریع و خار ہوتا اور آخرت میں بھی عذاب میں مطلع ہوتا جملہ میں کہہ گیا ہوں اب میں ایک جملہ کہوں گا پاکستانی حضرت سارے پہنچ جائیں گے شاید ہندوستانیوں کو جو ہے میرے بھائیوں کو تھوڑا سوچ نہ پڑے گا پاکستان کے حالات سے مطالق ہے اے جانے گرامی جتنے بھی ازاداری کی دشمنی کرنے والے ہیں نا وہ ہماروں میں پھکے لکھر باتے ہیں بات پہنچ گئی ہے بات پہنچ گئی ہے اے جانے گرامی جنابے سید شہدہ سے مرحو عجل شخ محمد طقی فلسفی جیسے ہمارے پاکستان میں اللہ مرشید طرحبی سے بہت بڑے خطیب تھے انہیں سوٹے ہتر میں انتقال ہوا مشہور خطیب تھے اسی زمانے میں ایران میں آگائے فلسفی کے نام سے بہت بڑے خطیب تھے شخ محمد طقی فلسفی سو برس سے زیادہ ہوتے انتقال ہوا ایس سو سات سال کی تھے جب انتقال ہوا ان کا جمعہ ترون سے اس نے سوال کیا کہ آگا آپ نے پوری زندگی ممبر کی خدمت کی ہے مدالش پڑتے ہیں امام حسین ارسان تھی مجلسے ان کا خطیب یہی کہہ جاتا تھا ہے خطیب ممبر حسین خطیب ممبر حسین آگا کل سا بہت بڑا نام تھا ہے خطیب چھے تو پوچھا آگا آپ کچھ کہیں امام حسین سے ممبر لے کہ آپ نے پوری زندگی مجالیس پڑی سندر سال مجالیس پڑے تو کہہ جاتے ہیں میں ایک مجیدے پہ پہنچا ہوں اس جملے کو سانے اپنے پلے سے باندھ لیجئے گا کبھی اپنے زندگی میں ضائع نہ ہونے دیجئے گا اپنے بچوں کو بھی سکھا کے جائیے گا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کی سکھی ہے خدا اپنے دشمن کو معاف کر دیتا کہ جو اللہ سے لیٹا ہے اللہ کہتا ہے جاہل ہے مسلم اللہ میرے انتنا سے فرشتے کا مقابلہ نہیں کرتا مسلم اللہ نے آگیا تو اللہ کئی مطبع معاف کر دیتا ہے جا چلا جا میں ایک ہی کسی فرشتے تو ہوں تو نہیں ہوتا کہ بھیجتے ہیں میری ضرور ہے بتاک جانے ہنکلتا ہے یا نہیں ہے کہا مرحوم محمد یقی خدا اپنے دشمن کو کئی مطبع معاف کر دیتا لیکن حسین کے دشمن کو معاف نہیں کرتا آہا نا رہے نا رہے نا رہے نا رہے جاہے سسوسی کریم نا رہے کریم سباب حسین رہے سلام آپ رہے سلام رہے رہے اللہ علیہ وسلم انسان کے اندر کہ جب انسان انسان بن جاتا ہے تو دوسروں پر ظلم نہیں کرتا اگر چند سخت جملے پر ہوتا تو بسلم لی دیئے کہا یہ جب افراد کے بسم اللہ کہنا کافی نہیں ہے اور سارا بسم اللہ سنے کہا اے جانے کے رابے ظلم کی اقسام ہے ظلم کی اقسام ہے صرف اور صرف ماننا ظلم نہیں ہے سب سے چھوٹا ظلم یہ ہے کہ آپ کسی کو آنکھیں نکال کے دیکھیں یہ آپ آنکھ نکال کے کسی دیکھتے ہیں جو کمزور ہوتا بچے کو یا بیوی کو بیوی ہم بھی کئی مطبع شورتوں بھی دیکھ سکتی ہیں آج کل تو برخص بھی ہو چکا لیکن کئی مطبع انسان کس کو دیکھتا ہے جو مظلوم و کمزور آنکھ کا مادہ ہے تو اسے آپ آنکھ نکال کے دیکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ کمزور ہے جو آپ سے زیادہ طاقتہ ہو اسے آنکھ نکال کے نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں میری آنکھیں نکال لگا دیں اجزان اگرامی یہ سب سے چھوٹا ظلم یہ ہے کہ انسان آنکھ سے ظلم کرے جناب امیر علیہ السلام سے جب پوچھا خیبر کی جنگ آپ نے فتح کریے خوش کیوں نہیں ہے جمعہ باز علماء نے نقل کیا پیش کھو میں نے خود نہیں دیکھا اس لئے روزہ کہا خوش اتنے کیوں نہیں ہیں توجہ ہے توجہ سے سنیے گا کہا یا علی آپ خوش کیوں نہیں ہیں خیبر فتح کرنے کے بعد کہا جب میں آیا تھا نا تو سارے عورتیں اور بچے شور مچا رہے تھے ابھی برحب جائے گا اور انہیں مارے گا کہا جیسے میں نے برحب پہ دو ٹکڑے کر کے بھیک دیئے تو سارے کے سارے بچے سہم ملے گئے کہا مجھ سے برداشت نہیں اللہ وقت میری ناکھر ہوئے قربان مولا اتنی عظمت آپ کی دشمن کے بچوں کا سہم نہ بولا سب برداشت نہیں کیا کہا یا رسول اللہ ان بچوں کو بتائیے میں کون ہوں یہ رس عارف ہوتا ہے بچوں کو کہا یہ اہلیب نے بچالد ہیں کبھی بچوں پر ظلم نہیں کرتے ایزانی گرامی جنابِ امیر علیہ السلام سے بچوں کو سہم نہ برداشت نہیں یا بچوں میں کبھی بھی کسی بچے پر نحاب اچھاتا ہے کبھی کسی خاتون پر نحاب اچھاتا ہے ایزانی گرامی جنابِ امیر علیہ السلام ایک بہت بڑا پیغام دے رہے کہتا ہے نہیں میں پہنچا پایا ہوں انسانیت انسان میں یہ ہے کہ طاقت ہو لیکن طاقت غلط استعمال نہ نہیں پہنچا سکا ہی اگر سننا چاہیں تو حدیث کو میں پیش کرتا ہوں بہت سے نوجوان آج تو وہ ویٹ لفتنگ کے بارز بن گئے قرآن زمانے میں ایسا نہیں تھا لوگ پتھر اٹھاتے تھے پڑے پڑے اندازہ لگاتے تھے کون طاقت وارا یہ ابھی پچھلے پچاس سارے سارے بارز آئے اسے پہلے اگر آپ اپنے مدرگوں سے پوچھیں گے تو ہماری بھی تاریخ کے اندر لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا دے تھے سن رہے نا سب تو اب کچھ نوجوان تھے مدینے میں تو کشتی کرتے تھے بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے سر وارے کائنات کا گزر ہو رہا تھا قرآن پوچھا میرے بچے کیا کہہ رہے ہیں امت کے باپ ہے نا رسول خدا حدیث ہے میں اور علی امت کے باپ ہیں اب اگر کوئی امت کا پیرکار علی کی اطاعت نہ کرے تو ماں باپ کا نا سرمان ہے اللہ کہلے ہو اور آقے والدین پہ جنت حرام ہے آقے والدین پہ جنت حرام ہے جنت میں نہیں جائے گا جنت کی پوہ نہیں سنگے گا جو علی کا نا سرمان ہے تو فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں گزر رہے تھے کہا میرے بچوں کیا کر رہے موجوانوں سے پوچھا جنابِ صلی اللہ علی کا عنات ہے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم نے سب سے زیادہ طاقتور کون جو سب سے بڑا پتھر اٹھا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے تو رسولِ اسلام نے فرمایا کہا اگر میں فیصلہ کر دوں تو مان لوگے کہا یا رسول اللہ ہم نے جنت دیکھی نہیں آپ نے کہا جنت ہے ہم نے جنت مان لیا آپ نے کہا جہنم میں ہم نے دیکھی نہیں ہم نے کہا جہنم آپ نے کہا ہم نے مان لیا آپ نے کہا سرات ہے آپ نے کہا میزان ہے آپ نے جو کچھ کہا ہم نے مان لیا بغیر دیکھے تو اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں مانیں گے ہم کلمہ گو ہیں تو آپ پتہ چلا کلمہ گو وہ ہوتے ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں میں پہنچا نہیں سکا بھئی اہلِ ایمان کلمہ گو وہیں جو بغیر دیکھیں ایمان لائیں یہ نہ کہیں کہ ابھی اپنے ایمان بہنی دکھاؤ تم مانیں گے اس کا نماز ہے یا نہیں ہے اس وقت تفصیل کا کہ میں اور تعلیل پر اشتروں تو کہاں کہ یا رسول اسلام یا رسول اللہ آپ جو کہیں کہ ہم ماننے گے کبھیل اچھا سنو میں فیصلہ کا دہا ہوں تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو جب خوش ہو تو خبہ کو ناراض نہ کریں جمعہ اللہ جمعہ اللہ جمعہ اللہ ہوتا ہے یہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اچھنے پڑھنے لگتے ہیں نازنے لگتے ہیں باغل ہونے لگتے ہیں جب خوش ہو تو خدا کو ناراض نہ کرنا خوشی میں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ خدا ناراض ہوتا ہے ہم حدیثیں اور سے سنی رہا فرمادیں جب تم میں سے سب سے طاقتور وہ ہے اگر خوش ہو تو خدا کو ناراض نہ کرے ناراض ہو تو مخلوق خدا کو ناراض نہ کرے سبحان اللہ ہوتا ہے جب ناراض ہوتے ہیں کوئی پوچھ لے کیا بات ابھی اس کو بھی ایسی بات کہتے تھے وہ بھی بچارہ ناراض نہیں کہتا پوچھ ہو تو خدا تو ناراض نہ کرے ناراض ہو تو مغلوم کے خدا تو ناراض نہ کرے اور اگر کبھی کسی عہدے پہ آ جائے تو اپنے حق سے زیادہ نہ لے شبحان اللہ کسی منصف پہ آ جائے عہدے پہ آ جائے تو اپنے حق سے زیادہ نہ لے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے جمعہ تمہیں کہہ گئے ہوں کبھی کسی عہدے پہ آ جائے تو اپنے حق سے زیادہ نہ لے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے دنیا سمجھتی ہے سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو سب سے بڑا پتھر اٹھا لے پہنبر فرما رہے ہیں نہیں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے حق سے زیادہ نہ لے قاقت ہو کے ہوئے اپنے حق سے زیادہ نہ لے حضرت جانے کے رامی یہ وزن اٹھانے والا بھی گولڈ پیڈلسٹ ہے اکران کا بہت بڑا پہلوان میرا جملہ بہراند پوری سوشل میڈیا بچال رہا ہے اس کے مطالب تو آپ نے وہ امریکن سے گوچھا بھئی یہ اتنا وزن اٹھا رہتا ہے بہت لبا تھوڑا جسم آدمی ہے تو وہ کہہ لگے کہ یہ وزن اٹھاتے میں نعرہ لگاتا ہے کیا نعرہ لگاتا ہے وہ نعرہ لگاتا ہے تو سب سے کہا کہ بھئی تم کئی مرتبہ دیکھتے ہو وزن نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو ایک مرتبہ نعرہ لگاتے ہو وزن اٹھا لیتے ہو کہ ہاں مجھے یقین ہوتا جب میں یہ نعرہ لگاؤں گا تو وزن اٹھا جاں گا تو نعرہ کیا لگاتا تھا کہ اب یہ نعرہ کیا ہے تو کہتا تھا یا آب الفازل حضرت عباس에서도 بکاتا تھا اور اس کے سینے پر بھی لکھا ہاتا ہے يا آب الفازل لکھا ہوتا وزن دھانے سے طول لگاتا ہے یا آب الفازل یا آب الفازلotte اب اب آب با اس سے بکانتا تھا یا آب الفازل کہتا تھا تو وزن اٹھا لیتا تو سب نے کہا کہ یہ کیا نارا لگاتے ہو کہا کہ جنابِ امیر کے بیٹا ہے تو ان کا پکارتا ہوں جب ان کو پکارتا تو وزن جو ہے کوئی وزن میں اٹھا لیتا ہوں تو کوئی ویسا وزن ہے جو آپ سے نہیں اٹھایا جاتا کہا ہاں کہا وہ جو میرا دیڑھ کلو کا کمبل ہے وہ فتر پر نہیں اٹھایا جاتا خدا نہیں پہداب آیا سو ڈیڑھ سو کلو خدا نہیں اس کا ورڈ ریپرڈ اس نے بنا دیا اٹھا لیتا ہے تو کہا کہ میں ڈیر تیلو کمبل نہیں اٹھا پاتا یہ مجھ سے جب فضل کے باقی اٹھنا ہوتا ہے تو اس لکھ نہیں اٹھا جاتا حضرانہ کرامی کوئی کسی آلیم ادین نے اسے کہا کہ وہاں پہ بھی کہا کرو یا ابا اٹھا گو کمبل خود بخود اٹھا گا وہ اباس ابن علی جن کی اپنی مرضی تھی ہی نہیں جو مرضی حسین کی وہ ام کی حضرانہ کرامی اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ انسانیت کیا ہے یہ طاقت میں اب چند دیفنیشن پیش کروں گا ہمارے نزدیک طاقت کی دیفنیشن کیا ہے تعریف کیا ہے اور رسول اسلام کے نزدیک کیا ہے ہمارے نزدیک شجا کی تعریف کیا ہے بہادر کون ہوتا جو ہر ایک کو دھنکاتا پھر بھو نہیں جناب امیر سے پوچھا بتائیے سب سے اعداد شجا کو انہیں کہا اشجع ناس من خالفہ ہوا ہو سب سے بہادر آدمی وہ ہے جو اپنے ہوا نفس کی مخالفت کرے ہمیں اب سب یہاں پہ بولیں گے ہاں وہ جیسے نہیں سنیں گے اعدادہ کے نامی یہ حوائے نفس کی مخالفت انسان کو شجا بناتی ہے دلیر بناتی ہے بہادر بناتی ہے اب آئیے درہا ایک اور میں پیش کرنا چاہتا کہ یہ مختلف جو دیفنیشن سے ہمارے نزدیک وہ معصومین کے نزدیک کیا ہے ایک صحابی ہیں انسانیت دیکھئے ایمان کا درجہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے میں نے کہا تھا کہ ایمان کے بھی درجات ہیں انسانیت کے بھی درجات ہیں سب انسان بھی برادر میں انسانیت میں کسی میں زیادہ انسانیت ہے کسی میں کم ہیں لوگ سنیں گے انسانیت کے بعد آتا ہے اسلام کا مرحلہ اسلام کے بعد ایمان کا مرحلہ ایمان کے بعد تقویٰ پھر یقین اب آئی ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے ایک صحابی نام ہے ابو در غفاری حضرت ابو در غفاری رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ اہل پیت ہے علیہ السلام عدان اگرامی اب یہ ہیں حضرت ابو در کا نام حضرت ابو در کا نام تھا جندب جندب ابن جنادہ ابو در کا بیٹے کا نام تھا ایک بیٹا اور ایک بیٹے ان کی صفت کیا تھی جنادہ بزرگی سچائی سچ بولتے تھے ہمیشہ سنیں گے ان کیا واقعہ پورا میں پڑھنا چاہ رہا ہوں ان کے پوری حضرت ابو در غفاری بہت سچے اتنے سچے کے خود پیمبر اسلام نے کہا یعنی کسی بھی چیز نے سایا نہیں کیا کسی پہ کسی نے سایا نہیں کیا کسی زمین نے اٹھایا نہیں اتنا سچا ہاتھ میں جتنا کے ابو در غفار ہم اہل بیت کے با حدیث پوری یہ ہے اہل بیت سے کسی کا کوئی مقابلہ حضرت ابو در سچے صحابی بہت سچے ان کے دو واقعہ سنانے چاہتا ہوں کوہش کروں گا کہ اگر صیرت اہل بیتہ علیہ السلام کے جو چاہنے والے ہیں ان کی صیرت سے پیش کروں ہر کوئی کسی کا اگر کوش کروں گا پیش کروں اگر سننا چاہتے ہیں حضرت ابو در کا تو ان کی اماسہ سلام پڑھیں گے حضرت ابو در کا حضرت ابو در کا ایمان لانا بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب مکہ آئے سونا کہ کوئی نبی ہیں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا رسالت کا تو آئے آنے کے بعد سب سے سچے تھے آنے کے بعد دیکھا کہ کوئی آدمی مسجد ہے مسجد الحرام کے خانہ کعبہ کے مسجد ہے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے وہاں پہ کھڑا ہے وہ سب کو روئی دے رہا ہے جو تواف کرنے آتا ہے تواف کرنے والے سے کہا کہ یہ روئی اپنے کانوں میں ٹھونس لو وہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کا نام محمد ہے ان کی بات نہ سننا وہ جادوگر ہے کہ کیا ہوگا ان کی بات سنوگا کبھی انہی کے ہو جاؤ تو انہوں نے جنابے کانوں میں روئی ٹھونسی تواف کرنے لگے بار بار رسول خدا کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں جب چہرے کو دیکھا تو کہا کہ نہیں ان کا چہرہ جادوگروں والا نہیں ہے مومن اسے کہا جاتا ہے جس کی آنکھوں میں بصیرت چہرے پڑھنا سیکھئے تو انہوں نے فوراں کانوں سے روئی نکالی تواف چھوڑا تیسرے روئے شاہد کے فوراں بعد آئے اور آنے کے بعد کہا کہا کیا کہتے ہیں آپ کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی معابود نہیں سوائے اللہ کے یہ جو خود رکھے ہیں یہ خدا نہیں اور آپ کون ہیں کہا میں اللہ کا رسول کہا اگر ہم آپ کو مان لے تو کیا کرنا ہوگا کہا میرے لئے کچھ نہیں کرنا اپنے لئے کرنا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہی جو کچھ کرو گے اپنے ہی یہ کرو کہا کہ کیا کہتے ہیں آپ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو بیٹیوں کو مت دفنا ہو شراب مت لیو ڈھکیٹی مت کرو جمال تمہارا نہیں ہو تم کیسے لوگوں سے چھن سکتے ہو بیٹیوں کو زندہ مت دفنا ہو کہا آپ کی حرمات تو عقل کو لگتی کب یہی میرا دین ہے سبحان اللہ تو کہا اگر آپ کا دین اپنانا چاہوں تو کیا کہوں گا تو ہم ابھی کلبہ پر لوں کلبہ پر ہایا اسے حضرت عبید مزرگ کلبہ پر ہایا ہونے جیسے کلبہ پر ہایا تو انہوں نے کہا کہ اے مکہ والوں میں کا واحد دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور سے سنئے گا جناب مزرگ کی پورے واقعے تو جیسے ہی انہوں نے اعلان دیا کہ میں کہا واحد دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں ابو جہل نے فوراں لوگوں کو آوازی کا ماروں انہوں نے سب نے ملکی حملہ کیا جناب مزرگ کو گرا کے مارنا شروع کیا رسول خدا نے فوراں آوازی کا عالی اب مزرگ کو بچائی تو جناب امیر شیر خدا تھا ایک حقہ دیا سب کو گرا دیئے جناب مزرگ کا بازو پکڑا زمین سے اٹھایا کہا کہ چلیے اب وہ زخمی ہو چکے تو گھر لے گا انہیں کھانا کھلایا گھر میں رسول خدا نے رات روکا انہیں درس دیتے رہے جہاں جاؤ گے نا تبلیغ کیسے کرنا یہ تو غور سے سنیں گے اب ادھر میں بتاتا تبلیغ کیسے کرنا پہمبر اسلام نے بتایا کہا کہ اب سنو اب ادھر اب سیدھے مکہ سے بہت چلے جانا اب پہمبر جانتے ہیں نا مزاج کیا یہ پھر جان کے دوبارہ وہاں پہ سب مکہ والوں سے کچھ لو کچھ کہیں گے کہ آپ کسی سے بات مک کرنا آپ گھر چلے جانا کہا ٹھیک ہے جیسا اب نے کہہ دیا جانے لگے کہا ایک آخری مرتبہ کہتے ہیں تو جاؤں گے تم سب غلط ہو محمد صحیح پھر راپس مسجد ایک مسجد حرام میں آگیا کہا مکہ والوں تم سب غلط ہو اور اللہ کے رسول صحیح پھر وہی ابو اللہ جناب حدوثم نے مانا شروع کیا پھر جناب حمزہ نے جناب امیر نے انہوں نے چھڑھایا اور جناب امیر نے کہا میں آپ کو مکہ سے باہر ہی چھوڑ کے آمنا آپ نے غور کیا پتہ نہیں لوگ ہیں مؤمن وہ ہوتا ہے جو چراغ سے چراغ جواتا اپنے پاس تک نہیں لگتا بلکہ دوسروں کو ایمان منتقل کرتا یہ بات پہن جائے تو فوراں باہر لگے یہ آج لبنان میں کہ آپ کو شیعہ نظر آ رہے ہیں تو یہ جناب ابو ذر کی پبلی کا نتیزہ جناب ابو ذر وہاں پہ آئے پہنہ پہنے پبلی کرتے ہیں اس کے بعد پھر مدینہ آگئے بہمبر کے پاس اور جب مدینہ آگئے تو جناب ختم مرتبت کی بہت قریبی چیز رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے دس درجے دس کے دس درجے سلمان نے پار کر لیے اب سمج میں آیا منہ اہل البیت سے رنے اور جناب سلمان ان ہسکیوں میں تھی ہیں جنہیں جناب سیدہ گھر میں آنے دیتی بوسروں کو دھر پہ آنے کی اجازت نہیں تھی نہیں ہے لو صحابہ میں سے دوہفزوں کو دھر پہ آنے کی اجازت نہیں تھی سلمان کو گھر میں آنے کی اجازت تھی میں نے کئی روایات دیکھی ہے کہ جناب سلمان آتے دستک دیتے اور جناب سیدہ کہتے ہیں سلمان کیا بات ہے نہیں ہے لو جو بغیر دیکھے دروازے کے پیچھے بتائے کون ہے وہ فاطمہ تزارہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خزانہ کتنے 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 عزت آنکت آنکت نارے اے نقیر جانے جانے جناب سیدہ فوراں سلمان کیا بات ہے کہا بی بی اگر اجازت ہو کچھ دیر کے لیے میں چکی چلا دوں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں اگر آپ کی اجازت ہو کچھ دیر میں چکی چلا دوں اجازت ہو میں گھر کی صفائی کرتا ہوں بی بی کہتی ہاں اجازت ہے جناب سیدہ اس چکی کو چلانے کی اجازت دیں جس کا آتا جناب امیم نے کھانا حسن حسین نے کھانا ہو اب سوچیے کیا مقام ہوگا جناب سلمان تو اجازت نہیں گئے جناب سلمان کا پشکل ہو تو جناب سلمان وقت نہیں ہے میرے پاس کے تفصیل میں جاس حکوم کا دس کے دس درجے سلمان میں پاک کر لیے دس میں سے نو درجے ابو ذر کے پاس اور آج درجات مقدار کے پاس اور ساتھ امار کے پاس اب یہاں روح کے ایک جملہ کہ ہوں گا اور سارے مجمع میں کچھ توجہ چاہیے سفین کا میدان ہے جناب امار یاسر نوے برس سے زیادہ ہو چکے جناب امیر انہیں جانے نہیں جاتے کہ بوڑے ہیں تو ایک مرتبہ جناب امار نے کہا پولا مجھے اجازت دیجئے مجھے سرور کائنات نے کہا سبت اللہ کا فیعت الباغی آپ کو باغی گروہ مطل کرے گا تو یہی باغی ہے جو سفین میں آئی تھی شام والے پہنچتے گئے ہوں گے بیال مؤمنوں تکفیل شام مؤمن کو اشارہ کافی ہوتا ہے تو میں تو نوہم دینے کے لئے دیار ہوں کیونکہ آپ کے حالات کے لئے اس میں نہیں لاب دے جانے کہ ارامی جناب سلمان جناب امار نے کہا مجھے اجازت دیجئے بولا شہادت کے لئے جانے جناب امار نے کہا آپ اس جنگ میں شہید ہو جائے تو کچھ سوچنے لگے جب سوچ رہے تھے تو جناب امیر نے فوراں کہا پلک کے جناب امار سے کہا امار رسول خدا نے شہادت حساب کرتے کہا تھا نہیں پہنچ سکے جب اخراط کا پہنچنا کافی نہیں اب لوگوں نے جناب امار سے سوال کیا امار کی جناب امیر نے کیا کہا کہ میرے صرف دل میں خیال آیا تھا کہا کچھ نہیں تھا کہ رسول خدا نے کہا تھا دس میں سے سات درجات امار کے پاس ہے تو میں ذہن میں سوچ رہا تھا اب مجھے شہادت ملنے والی ہو شہادت کے بعد اگر میں سلمان کے درجے میں نہ پہنچے گا تو ابو ذر کے مقدار کے درجے میں جو پہنچی جاؤں گا تو امام نے پلک کے کہا امار رسول خدا میں شہادت حساب کرتے کہا تھا جو سہنو مرمان نے اسے علی کہتے جو سہنو مرمان نے امام بخف ہوتا ہے جو سہنو مرمان نے امام بخف ہوتا ہے امار سے کہا جناب ملید درجات تھے ان کے اب سوچی جناب ابو ذرق اور خاری کور اور کبھی ان درجات میں جناب امیر دنال آئیے گا نہیں کہہ سکا جناب نہیں پہنچا سکا ان درجات میں جناب امیر دنال آئیے گا یہ ہے دس نو آج ساتھ والے علیہ بن لے امام جناب امیر سے کسی کے مقابلہ نہیں ہے تو جناب ابو ذرق نو درجات جنہوں نے پار کر لی ہوں وہ حضرت ابو ذرقہ فارغ ہے سچائی کی وجہ سے اور جناب امیر ساتھ والے کے دارے ہم حدیث ہے اللہ حضرت عبادت عبادت ابو ذرق حضرت عبادت کی زیادت اور عبادت اللہ کی مشانیوں میں سوچنا سوچنا یہ فکر بہت بڑی نعمت ہے سوچنا بہت بڑی نعمت ہے حضرت حور سوچنے کی وجہ سے حسین ہی بنے چلتے رہے گے میرے ساتھ تھکپنے کہے ہیں پہت میں رہا ہوں حضرت عبادت 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 یا خارغ ہے جن کے پاس نو درجات سچائی کی وجہ سے مدینہ میں ہیں اور جنابیں سنور کائنات کی پاس بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ خدمت کزار ہے سنور کائنات نے کہا کہ اے عبادت مرے بعد خانات بدل جائیں گی کیا کچھ ہوا بہرحال تفصیلات سے ہمیں اس میں لے جا رہا اب کیا ہوا سرور گائنات کے بعد حکومتیں بدل گئے جناب عبدالد کی ایک عادت تھی جہاں دیکھتے مجمع ہے فورم کھڑے ہو جاتے گئے تھے اے لوگو صحاب رسول اللہ میں صحابی رسول عبدالد غفاری میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کانوں سے سنا ہے غدیر کا میدان تھا پالانو کا منبر تھا پیمبر کے ہاتھ تھے علی کا وجود تھا اور پیمبر فرما رہے تھے من دن کے والا فہادہ علیہ مرکبہ جو جناب عبدالد نے کہا ہے میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا ہے دیکھیں آج کل جیسے میڈیا ہے نا نہ الیکٹرونک میڈیا تھا نہ ٹی وی تھا نہ بار تھے اس زبانے میں میڈیا کچھ اور تھا انسان زبان سے سنتے تھے کانوں سے سنتے تھے زبان سے بولتے تھے تو یہ سارے حالات کچھ اور تھے جناب عبدالد جہاں جہاں جا رہے تھے کہ ہمیں میڈیا کا کام کروں گا اور کس چیز کا میڈیا تھے علی کی ولایت کا میڈیا تھے اور کہاں جاتے ہیں بھجمہ دیکھتے فورم کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہانوں سے سنا اچھا بڑی عزید تاجب کی بات چیز کہاں سے لوگ سننے پہ آتے ہیں تو مجھے تاجب ہوتا ہے کہ کان میں کہی ہوئی بات سن لیتے ہیں اور نہیں سننے پہ آتے ہیں تو غدیر میں چیز چیز کی اعلان ہو رہا چیز چیز کی اعلان ہو رہا مجھے تاجب ہوتا ہے مجھے تاجب ہوتا ہے ماشاءاللہ سے مسجد میں کل جگہ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ میں وقت نہیں ہے میں مکمل کر رہا ہوں پانسے دس منت کی زہمت دوں گا میرے ساتھ تجور رکھے گا سارے مجھے کی اب یہ آپ کی تمام کی تمام محبت و عقیدتوں کے نظر کرنا جنابے بزرق افاری جہاں مجمع دیکھتے فوراں تعرف کرنا آپ کے خیال میں حکومتوں سے برداشت ہو رہا تھا کبھی بھی نہیں ہو رہا تھا حکومت نے کہا پابندی لگا اب سمجھ میں آیا ہے کہ حدیث بیان کرنے پر پابندی کیوں لگی کیونکہ جب حدیث بیان ہوتی بھی تو اہل بیت کے فلان قیان ہوتے تھے انہوں نے حکومت میں فابندی لگا جی کہ کوئی حدیث بیان کرنے ہی سکتا جو حدیث بیان کرے گا اسے کوڑے مارے جائیں اب بہت سے لوگ کوڑوں کے لگ سے رکھ گئے جنابے بزرق ان میں سے تھے جو کوڑوں سے نہیں گلتے تھے کوڑے لگتے ہیں تو لگتے نہیں میں تو حدیث بیان کروں گا اب جب حدیث بیان ہوتی تھی تو جنابے بزرق ساری کے ساری جنابے امیر کی شام میں جو حدیث آئی تھی اب حکومت نے بہت مرداشت کیا کہا اب بزرق چھپ ہو جاؤ کہا نہیں جب اللہ نے کہہ دیا ہے ما آچاکم الرسول فقہ ہو وہ کس تمہیں اللہ کا رسول دے دے اسے قبول کرنا میں حدیث بیان کرنا ہوں کیا ہوا دو دور بزرق گئے تیسرا دور آ گیا بات پہنچ گئی تیسرا دور آیا تو انہوں نے کہا پہ یہ بزرق حدیث بیان نہیں کرو گئے کہ کیوں کہا ہم میں حکمران میں نے پابندی لگا دی خلیفہ وقت نے پابندی لگا دی تو پابند کہا نہیں میں پابندی نہیں کروں گا وہ حکم جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے برخلاف اس پر عمل نہیں کروں گا حکومت نے کہا نہیں تمہیں پابندی کرنی پڑے گی حضرت اپوزہ پابندی نہیں کرتے تھے جہاں جاتے مجمع دیکھتے فوراں کہتے کہ پہمبر نے فلا جنگ پہ کہا تھا کہ علی منی بے منزلہ دی ہارولم موسی حدیث بیان کرتے رہے تھے انہیں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھین کو یہاں سے نکال گئے رہے کہاں بھیجا جائے کہ شام بھین بسم اللہ وقت ہے کچھ بسم اللہ شام بھین بھیجا گیا شام پہنچے جنابِ بزر تو جنابِ بزر سے کہا گیا بھی شام والا جو ہے وہ بہت پیسے والا بسم اللہ جب پہنچے شام کو پہلا پہلا دن جنابِ بزر کا ان پر سوار کیا گیا ان پر ان کی ٹانگیں باندھ کی ان کو اس گرہاپے میں شام بھیجا گیا جیسے پہنچے پہلا دن ہے دیکھا شام میں لوگ زمین پر سڑکوں پہ بیٹھے کبھی مجھے تو بتایا تھا شام میں بہت پیسہ ہے کہاں کم کے پاس ہیں لوگوں کے پاس نہیں ہیں بھئے میں پاکستان کے حالات میں سنا رہا شام کے حالات سنا رہا بابا جیز اگر میں کیسی ہے اب وہ شام میں پہنچے تو حضرت عبوزہ سچائی کی عادت تھی اتنے میں دیکھا کہ کوئی بہت سکر بک لباس پہنا ہوا گھوڑے پر سوار وہ بہت تھی بدنما سا آدمی کسی حرف ان کے پاس نہیں پہ سکتا بدنما سا آدمی ہے دیکھیں بنی حاشم کی تین چیزیں بہت مشہور تھی خاندان اہل بیت پہ تو بہت زیادہ تمام بنی حاشم کی تین صفات مشہور تھی پہلے خوبصورت بہت دوسرے سخی بہت سے اور تیسرے شجاہ بہت سے بہت اٹھے اور بنو امیہ کی تینوں برعکس بہت ہی بہت صورت سے بہت ہی بخیر اور بہت ہی بزدے اور جیسے جناب بزر بہت سے کرتے ہیں بہت ہی بدنما آدمی ہے لیکن لباس اس کا بہت قیمتی اور گھوڑا اس کی زین بہت قیمتی ہے یہ کون ہے کہ یہ گورنر ہے شام جناب بزر آگے بڑے اور لگا میں فرض میں ہاتھ ڈالا بھوڑے کی اس کی لگا میں ہاتھ ڈال کے کہا کہا کہ بھئی لوگ شام کے فاقوں سے ہیں اور تم اتنا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو یہ سنت رسول نہیں ہے یہ سنت رسول نہیں تو اس نے پڑا کے کہا کہ تم اعتراض کرنے والے کون کہا نہ عبودہ میں صحابی رسول خدا کون کے ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہیں میں صحابی رسول خدا بزرہ کا فاری اب وہ سمجھ گئے سچائی اس کا شیوان تو کہا کہ بھئی آپ آئیے میرے مہمان میرے محل میں آجائے میرے مہمان کو کیوں انہوں نے کہا نہیں سارے شام والوں کو دعوت دے میں بھی آجا ہوں تنہائی میں نہیں آؤں کہا کہ اچھا آپ کہاں رکھے ہوئے ہیں کہاں بھی تو کوئی میرا ٹھکانہ نہیں اپنے نوکر سے کہا خادم سے غلام سے کہاں سے سا سا چنتے رہو دیکھو کہاں رہتا جا کے دیکھا کہ ہی مورد ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہ رہے ہیں اپنے اس غلام سے کہا شام والے نے کہا کہ بھئی یہ پانچ ہزار یا زیادہ دینار اس زمانے کے سونے کے سکے کہا یہ بزر کو دے دو ہماری پر سے حدیعہ وہ آیا انہوں نے کہا یہ آپ کے لئے گورنر صاحب کا حدیعہ انہوں نے کہا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے اللہ 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 مجھے نہیں معلوم لوگ سنت چاہ رہے ہیں انہیں سنتا حضرت اے بزر نے کہا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے کہنے یہ آپ کے لئے خصوصی حدیعہ کہاں میں خصوصی حدیعہ نہیں لیتا اس سے کہو کہ سکتوں پیسے دے میں بھی رکھ لوں گا اچھا اس نے اس غلام سے کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر تم نے پیسے دے دی یا بزر کو تو تمہیں آزادی مل جائے ہر غلام آزاد ہونا چاہتا تو کبھی مجھے رہائی مل جائے یا آزادی مل جائے کبھی یہ پیسے رکھ لیجی کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے کبھی آپ بہت غریب ہیں پیسے رکھ لیجی کہا خبتہ مجھے غریب نہ کرنا مجھے دھوکہ دینے کی کوشت مت کرنا کہا دیکھیں آپ غریب آدمی پیسے رکھ لیں گے تو کیا ہوگا کہا خبتہ آپ مجھے غریب نہ کہنا غریب میں نہیں ہوں تیرا وہ حاکم غریب ہے غریب وہ ہرنا ہے جس کے پاس علی کی ملائب نہ ہو غریب وہ ہرنا ہے جس کے پاس علی کی ملائب نہ ہو میں غریب نہیں ہوں تیرا حاکم غریب کہا اس سے پیسے دے تو کہا پھر اچھا غلام نے کہا میری صرف آزادی کی خاطر یہ پیسے رکھ لی میں آزاد کر دیا جاؤں گا تو حضرت و گزر نے کہا اچھا تجھے آزاد کرانی کی خاطر میں اس کو غلام من جاؤں تاہی بات میں غلام نہیں بن سکتا غلام اٹھا ناومید ہو کے پیسے واپس لے کے آیا گورنر سے کہا کہ وہ تو بھکنے والے نہیں ہیں ہمارے ہاں برطانیہ میں کہتے ہیں فور سیل کہیں بول لگا ہوتا نا تو انہوں نے کبھی ابو ذر کے ماتھی بھی فور سیل کا بول نہیں لگا یہ ولایت علی کا سوڑا نہیں کرے گا کہنے کسی اور کو بھیجوں کا نہیں اگر میں نہیں غریش سکتا تو کوئی نہیں غریش سکتا ابو ذر نہیں بکے گا پھر اس نے کہا کہ بھئی ان کو یہاں سے نکال دو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اکیلا ہے مختلاع اس مرض میں یہ پورے شام میں پھیلا دے گا یہی بات ہر آدمی پھر علی علی کرنے لگے گا اب سمجھ میں آیا جناب سنجد شہدان نے ہر بیٹے کا نام علی جو رکھا تھا اسی حاکم کا دربار تھا جب بیٹا یزید پوچھ رہا تھا یہ کون ہے کہ علی کہ وہ سب سے خمصورت کس کا سر ہے کہ علی کہ وہ بچے کا سر کس کا ہے کہ علی تو ایک مرتبہ یزید نے پوچھا جناب امام سجاد سے آپ کے بابا کو اور کوئی نام نہیں لے کہتے کہ نام علی رکھا کہ میرے بابا کہتے تھے اگر میرے سو بیٹے بھی ہوتے ہر بیٹے کا نام علی لگتا تیرے باپ بہت ستھی علی کے نام سے آپ اسی کا دربار اور علی علی ہو رہا گر میرے بابا مینے لگتا اے Shadow that way جیرے بابا اللہ یہ میں بہت تفصیل سے پڑھتا میں نے جتنا مقصر میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا جناب پہ اس کو دوبارہ ان پہ سوار کیا پاؤں کو باندھ کے دوبارہ مدینے کی جب واپس مدینے اتنے میں تو پھرے نہیں ہو سکتے اتنے پاؤں کے زخمی تیٹانگی ان کی زخمی ہو چکی تھی لیکن کیا کیا جیسے پہنچے تو دیکھا کہ غلط فیصلہ ہو رہا بورنگا یہ فیصلہ غلط ہے قاضی نے کہا جانتا نہیں مجھے خلیفہ نے قاضی بنایا کہ میں تجھے نہیں جانتا میں یہ جانتا ہوں میں صحابیہ رسول ہوں ایک فیصلہ غلط ہے قاضی نے کہا فوراں گرفتار کر لو یہ اعتراض کر رہا ہے یہ اعتراض مجھ پہ نہیں خلیفہ پہ جناب اب عزب کو گرفتار کیا گیا فوراں خلیفہ کے پاس لے کیا جیسے آئے تو خلیفہ نے کہا اب عزب تم واپس آگا ہے ہم نے تو تمہیں ملک بدر کر دیا کہا شام بھیج دیا تھا کہا آیا نہیں ہوں بھیج دیا گیا کہا شام بھیج دیا گیا تو بھیج دیا گیا اس نے واپس بھیج دیا کہا پھر چلتے پہ تمہیں وہاں پہ بھی جا کہ یہی سب کچھ کیا ہوگا حکومت کے خلاف بولتے رہتے ہیں کہا کہ نہیں میں صرف سچ بولتا ہوں کہا اب کیا مسئلس ہے قاضی سے پوچھا کہا پھر یہ اعتراض کرنا کہ میرا فیصلہ خلط ہے جبکہ مجھے آپ نے قاضی بنایا کہا تو سب کیا مسئلہ کہا مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے تو رسول خدا نے کہا تھا ابوزار جب میرے منبر پہ بنو امیہ آ جائے تو میرے دین کی فاطر پار لینا ہے بھنی صاحبی بنو امیہ سے تھے بتانے میں یہ ہیں یا نہیں تو ایک مطلب خلیفہ نے کہا کہ تم نے چھوچ نسبت کی ہے رسول خدا کے طرف میں تمہیں پوڑے ماروں گا جب احلے کیا حدیث کے لیے میں سے تمہیں پوڑے لگے جنادہ گزرنے کا بولنے کی نہ مجھے آتت سے نہ شوق جو کہہ رہا ہو رسول خدا نے فرمایا کہ اب بنو امیہ میں نے نمبر پہ آ جائے میرے دین کی فاطر پر لینا ہم سے دین نہ لینا کسی اور سے دین تلاش کرنا کہہ ہمیں براہ رہے ہمیں کیوں نے اشارہ کیا کیا کہ ابوزار دواہ لے کیا ہو اس حدیث رسول کا جنادہ گزرنے مسجد میں اعلان کیا کہا آپ سب موجود تھے جب پہنبر نے مسجد کا تنہائی میں نہیں کہا تھا مخاطق میں تھا مکمہ موجود تھا دواہی کیوں نہیں دیتے کوئی میں بولا کہ تمہاری خاموشی پر تاریئے سب کو یاد یہ جب تم کہہ دے تو میں جھوٹا ہوں کہا کہ خلیفہ نے کہا ابوزار ابھی گواہ لے کیا کہا ٹھیک ہے مجھے محمد تو میں گواہ لے کیا تھا کہا جاؤں قحمد سے جناب ابوزار اسی در پہ آئے جس در پہ ہر مشکل کی مشکل مشاہی کی آئیتی ہے اور تیار کرنے کے بعد کہا ابوزار کیا کام ہے کہا مولا مجھے گواہ کی ضرورت ہے مولا نے کہا ابوزار تمہیں ضرورت جو علیم آئے کہا ابوزار آؤ میں ساتھ چلتا ہوں فوراں آئے جناب ابوزار اور آنے کے بعد مسجد ندبی میں کہا کہا کہ میں کہا ہی جب وہاں ابوزار جو کہہ رہے ہیں سچ ہے خلیفہ نے کہا یا علی آپ نے بغیر سنے فیصلہ کیا کہا یا علی آپ نے بغیر سنے فیصلہ کیا دونوں باتوں کی یعنی طرفین کی بات سن کے فیصلہ ہوتا آپ نے میری سنی ہی نہیں اور ابوزار کے ہاتھ میں فیصلہ کر دیا مولا نے کہا سنی میں نے ابوزار کی بھی نہیں ہے سنی میں نے ابوزار کی بھی نہیں ہے کہ پھر فیصلہ کیسے کیا تو وہ سچے نہ جھوٹا کہ میں نے پیمبر کی سنی ہے حدیث میں پیمبر نے کہا دل آسمان نے ساہا کیا میں زمین نے اٹھایا اتنا سچا جتنا ابوزار سچے نبی نے سچی حبیقی جی میں کے واحدے کا ابوزار سچا یہ بہت تک لو پھریں بہت تک لو پھریں جہاں تک جہاں تک آواز آ رہے ہیں پاس منت انشاءاللہ دا سیدانے کے نامے بس پہ میں پیش کرتا ہوں چند جملے مصادی پہ پیش کرنا جاتا ہوں اور جنابہ ابوزار کو جہاں بھی پرتبہ کہانا کہوئی جنابہ امیر نے کہا کہ میں نے پیمبر کی حدیث سنی ہے خلیفہ نے کہا ابوزار آہ تم گواہ لے آئے جا سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا تم نے حکومت سے مخالفت مولی کیا کیا گیا کرفی لگایا گیا اعلان کر دیا ابوزار کو مدینے سے بدر کر دیا جائے ملک بدر کر دیا جائے کہاں بھیجا جائے ربزہ جہاں کے رہنے والے تھے ربزہ واپس بھیجتی جائے ربزہ میں پالی کی خلط تھی یہاں تب اسلام میں سب سے پہلا کرفی جناب ابوزار کے خلاف لگا پہلا کرفی لگایا خلیفہ نے کرفی لگا کرفیوں کا لفظ اسمال نہیں ہوا لیکن یہ کرفی ہوا کوئی گھر سے بہت نہیں آ سکتا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ابوزار کے جانور تب اٹھانے سوٹ پہ پھیک دو پرندوں کو بھی سوٹ پہ پھیک دو سب کچھ لے جائے واپس مدینے نہ آئے جناب ابوزار جب ایک مرتبہ پابندی لگی کوئی ملنے نہیں آ رہا تھا جناب امیر نے کہا میں ملنے جاؤں جب مولا چلے نا تو جناب امام حسن حسین کا بابا ہم بھی چلیں گے امام حسن حسین ساتھ چلے جانتے ساتھ میں اور کو کون آئے حضرت اقیل جناب امیر کے بڑے پھائی اور حضرت افدللہ میں جعفر طیع مولا کے داما یہ پانچ حسین ملنے آ جیسی جناب امیر کو دیکھا نا جناب امیر آگے پڑھے قدموں میں گرے پاؤں چمنے لگے ہاتھ چمنے لگے رونے لگے مولا نے ایک خطا دیا پھر محجبہ آگا میں خطا موجود ہے وقت نہیں ہے میرے پاس مولا نے خطا دیا کہا ابوزار تم نے حق کے خاطر قیام کیا تم نے میرا ساتھ نہیں دیا حق کا ساتھ دیا جو کچھ میری خاطر کیا ہے تمہیں صغاب ملے گا ابوزار اب زیادہ پریشان نہ ہونا ان قریب تم رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے تو جناب امیر آگے امیر آگے رونے لگے کہا یا علی مجھے مدینہ چھوڑنے کا اتنا دکھ نہیں جتنا آپ کی جدائی کا بہت ہے مولا آپ کی جدائی کا بہت دکھ ہے مولا نے کہا ان قریب تم رسول خدا کے پاس پہلے جاؤ ان کی زوجہ پوری تھی بیٹا بیٹی تھے بیٹی دس بارہ برس کی بچی تھی اور بیٹا جناب جیسے رفضہ پہنچے تو بیٹے نے کہا بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بڑھا باب کام کرے مجھ سے برداشت نہیں ہو ایک ایک کر کے سارے جانور مر گئے کیونکہ پانی کی طلط چیز پانی نہیں چھوڑا جب جانور مر گئے تو جناب ابو ذر کا بیٹا بیمار ہو گیا تو بابا مجھ سے کام نہیں ہو رہا ایک دن جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا کسی جوان بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی حسین کا کلے کا چاہتا ہے جناب ابو ذر نے بیٹے کو دفنایا وہاں پہ ایک جملہ کہا کہا کہ ذر جانے کے دل ہمارے تھے چلے سن جائے امام معصوم سے علماء نے ایک جملہ نقل کیا کہ اللہ نے جناب ابو ذر کے بیٹے کو معاف کر دیا کوئی حساب کتاب نہیں کیا کوئی سوال جواب نہیں کیا صرف ایک جملے پہ باب جانتے باب نے کیا کہا جناب ابو ذر نے جملہ کہا پرورد گارا اس نے کچھ تیرے بھی حقوق ادا کرنے تھے کچھ میرے حقوق ادا کرنے تھے اس نے میرے حقوق ادا کرنے میں کتاہی کی معصوم تو نہیں تھا پرورد گارا میں خود مخلوق ہوتا ہو کہتا ہوں اس نے میرے حقوق ادا کرنے میں کتاہی کی ہے لیکن پرورد گارا میں نے اپنے سارے حقی سے معاف کر دی پرورد گارا اس نے تیرے حقوق ادا کرنے میں بھی کتاہی کی ہوگی میں مخلوق ہوں میں نے اپنا حقوق معاف کر دیا تو غالی کہ تو بھی اپنا حقوق معاف کر دیا معصوم فرماتے ہیں جس ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے فرشت ہو جائے کہ خبردار کو حساب کتاب نہ کرنا اس بات نے تنا بڑا جمعہ بیٹی کے لئے کہا میں نے بیٹے تو معاف کر دیا بیٹے کا انتقال ہوا تو جنابِ عزر کی زودہ روتی رہتی تھی کہ میں بیٹے کے بغیر جی نہیں سکتی آپ کو پتا ہے نا بیٹوں کی شہاست برداشت کرنے کے لئے کسی زینبِ کبرا کپر ہو جائے اب وقت نہیں ہے آئیں درہ آنکھوں میں کناسو آ جائیں تو دعائیں قبول ہیں میرے ساتھ چلیے گا دیکھ سکے تو دیکھئے گا جنابِ عزر کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا جب زوجہ تو دخنا ہے نا جنابِ عزر نے تو ایک مرکبہ خود بھی بیمار ہوگے گر گئے جب بیمار تھے تو بیگی نے کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بابا میرا کیا بنے گا کہا بیگی پرشان نہ ہونا آؤ میں تمہیں مکیرے پہنچا رہتا ہوں جب میں مر جاؤں گا تو بولا سے کہنا میں عزر کی یقیمہ میں عزر کی یقیمہ کہا بابا مجھے مدینہ پہنچا دیں جنابِ عزر نے بیٹی کی اُگلی پکڑی چلنے لگے کچھ ہی دور چلے سے زمین پہ گر گئے بیگی نے کہا بابا حمد کیجئے کہا بیٹی اب مندر طاقت نہیں ہے میں چل رہتا ہوں گا تو بیٹی نے روکے کہا کہا بابا یہاں کوئی آدم و آدم وزار نہیں بابا میں آپ کو کیسے رسول و قفن دے کے دفناؤں گی بابا میں آپ کو غصر و قفن نہیں دے سکوں گی تو جنابِ عزر نے کہا بیٹی پرشان مت ہونا مجھ سے سچے مبینے سچا وعدہ کیا اب اُگر کوفے کے بہترین مؤمنین تمہیں غصر و قفن دیں گے بیٹی جہاں سے کافلے بزرتے ہیں راستے میں بیٹ جاؤں گا اور کافلے والے سے کہنا کافلے والے رکھ جا یہاں صحابی رسول کا جنازہ پر آیا بے گوڑے قفن کسی نے دفناؤں نہیں ہے اتنے میں جنابِ عزر کا انتقال ہو گیا بیٹی نے کپڑا بابا کو چہرے پر رکھا ان چھوٹ میں لاشا نہ پڑا بیٹی رونے لگی کہا ہائے میں یقین ہو گئی اتنے میں جنابِ عزر کی بیٹی اٹھی جہاں سے کافلے گزرتے تھے وہاں بیٹھ کے رونے لگی چھوٹی یقین و بچی بیٹھی رو رہی ہے اتنے میں کافلہ آتا بیٹا کہ کافلے والے لوگ جاؤ یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا بے گوھر کفن ہے کسی نے خسل و کفن نہیں دیا کافلے میں کون تھا جنابِ مہدی کی حشت ہے جنابِ عزر نے مصر بڑے بڑے چلیل القدر صحاب سارے ہوتے اور سب روم نے کہا اے صحابی رسول کا جنازہ پڑا سب کہنے لگے میں خسل دوں گا دوسرے نے کہا نہیں میں خسل دوں گا سب لگنے لگے میں خسل دوں گا کوئی کہہ میں خسل دوں گا میرے سے کپڑا لے گا اب میں ہاتھ دوں گے کہوں جنابِ عزر کی بیٹی کو ہٹا دیتی ایک چار پرس کی اور بچی کردنا میں بہت بھی رو رہے ہیں وہ رو رہے کے کہتی ہے صحابی رسول میں نماثہ رسول کے جنازہ پڑا اوہ مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نماثہ ہے روم میں عشاء نماثہ ہے میری دادی میں چکیاں دی اس کے پر پروردگارہ 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 جب شامِ غریبہ میں بچی کو کماشا لگایا تو بچی نے فورت فراب پر رخ کیا آواز میں کہا چل 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 پر پروردگارہ پروردگارہ اس بچی کے کانوں سے پہتے خون کا واقعہ ہم سب کو امامِ زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیح پر پروردگارہ 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 ربنا تقبل